کراچی پولیس آفسس میں آئی جیسن غلام نبی میمن کی زیرے صدارت شہر میں امن و امان کی صورت حل سمیت ان صداد جرائم سے متعلق پولیس کے مجموعی اخدامات پر جائزہ اجراس کیا گیا اجراس میں پولیس اثران اور جوانوں کے لیے باڈی کیمراز سے متعلق دی جانے والی بریفنگ میں ان کی اہمیت اور حفاظیت کا احاطہ کیا گیا ایڈیشنل آئی جی کراچی نے دورانے بریفنگ بتایا کراچی پولیس اور ٹریفک پولیس کے ڈسپوزل پر سات سو ارسٹھ باڈی کیمراز دیئے گئے ہیں شہر کی مانیٹرنگ کے عمل میں مختلف مقامات پر نصب دو ہزار نیجی سی سی ٹی وی کیمراز کو پولیس سسٹم کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے جبکہ شہر کے تمام کھانا جات کو سی سی ٹی وی کیمراز کے ای ٹیگنگ ذریعے سے مانیٹر کیا جا رہا ہے جس کا مقصد پولیسنگ کے عمل کو مزید بہتر بنانا ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے آئی جی سن سے کہا آپ کے ریجن کے تحت کراچی میں پولیسنگ کو جدت کی طرف لا رہے ہیں آئی جی سن نے لوگل باڈیز الیکشن کی موقع پر ترطیب دیئے گئے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے ہدایت دیں اور کہا اس ضمن میں تمام اسٹیک ہولڈر سے شیڈیول اجلاس کر کے انہیں اعتماد میں لیا جائے آئی جی سن غلام نبی میمن نے منشیات مافیا گھٹکا ماوا کے خلاف پولیس ایکشن اور گرفتاریوں پر مشتمل اب تک کی پروگریس رپورٹ کا جائزہ لیا اور ہدایت دیں ڈکیٹی کی دوران شہریوں کے قتل میں ملوث مرضیمان کی یقینی گرفتاری میں جدید ٹیکنک سے استفادہ کیا جائے انہوں نے اس ضمن میں ڈی آئی جیس کو ہدایت دیں کہ دورانے ڈکیٹی خطل منشیات گھٹکا ماوا کے مخدمات کی تفتیشی افسران کو ہرگز تبدیل نہیں کیا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا انویسٹیگیشن افسران تھانا جات میں موجود جدید سہولت پولیس اسٹیشن ریکارڈ منیجمنٹ سسٹم اور مفروض مرضیمان کے ڈیٹا کی اپلوڈنگ بروقت کریں تاکہ ریکارڈ کی ترتیب کے عمل کو مددگار اور محصر بنایا جا سکے اجلاس میں اڈیسنل آئی جی کراچی اسپیشل برانچ سی آئی اے ایڈمن کی ڈی آئی جیس کے علاوہ زونل ڈی آئی جیس اے اے آئی جیس آپریشن سنکھ ایڈمن تمام ذلئی او انویسٹیگیشن اس س پیس کراچی نے شرکت کی افضال خان سی ون ٹین نیوز کراچی سی ون ٹین nیوز خبر کی اصل خبر